بسم اللہ الرحمن الرحیم All About Electronics With Me میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست محمد بشیر آپ کی حدمت میں حاضر ہے چائنہ یونیورسل بورڈ اولڈ مارڈل ٹیلی ویزن ہے یہ تو باریک سی یہ ورٹیکل لائن اس میں آ رہی ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا باریک سی بلکل ورٹیکل لائن ہے تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے رپیر کرنا ہے اور ورٹیکل سیکشن کی ڈیٹیل بھی دوں گا ورٹیکل بلکل باریک لائن ہے اگر آپ الیکٹرونس ریلیٹر ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں یہ ورٹیکل آئی سی سامنے لگا ہوا ہے سب سے پہلے اس پر جو مین سپلائی ہے وہ جو ایک طرف تین پنے ہیں ان کی سائیڈوں والی پنوں پر چوبیس سے پچیس وولڈ تک جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ آیا آ رہے ہیں یا نہیں تو سپلائی دونوں پنوں پر آ رہی ہے ڈیوڈ میں سے کراس ہو کر جو دوسری پن پر جاتی ہے وہاں بھی سپلائی پچیس وولڈ چوبیس وولڈ جو ہے وہ کمپلیٹ آ رہی ہے تو اگر آپ الیکٹرونس سے لیٹڈ ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں کیونکہ ٹیلی ویزن رپیرنگ کے حوالے سے ویڈیوز اس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو پانچ وولڈ جو ہیں وہ بھی اس کے چینل پر نہیں بن رہے تو آئی سی کی میں گرمی چیک کر رہا ہوں آئی سی بلکل بھی گرم نہیں ہو رہا تو فالس جو ہے وہ یقیناً آئی سی کی ڈرائیو میں بن رہے کیونکہ آئی سی پر میں جب تھوڑا سا آتھ لگاتا ہوں نہ تھوڑا سا زبان کے ساتھ آتھ لگا کر آئی سی کے اوپر لگاتا ہوں تو آگے سے تصویر کھلتی ہے یہ میں سکرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا جب میں آتھ لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی آوٹ پوٹ جو ہے آپ کا ورک کر رہا ہے اسے ورٹیکل ڈرائیو نہیں مل رہی یا ورٹیکل ڈرائیو سیکشن بند ہے کسی وجہ سے تو یا ورٹیکل ڈرائیو جو ہے اس آئی سی کو مل نہیں رہی تو سب سے پہلے ورٹیکل ڈرائیو چونکہ چھترہ سو دس اس میں لگا ہوا ہے تو وہاں سے آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں سپلائی چیک کروں گا کہ اس کی جو پانچ وولڈ نو وولڈ ہیں یہ جو ریگولیٹر نیچے لگے ہوئے آڈیو آئی سی کے پاس تو جو نو وولڈ والا ریگولیٹر ہے وہ تو ٹھیک وولڈ بنا رہا ہے لیکن جو پانچ وولڈ والا ریگولیٹر ہے وہ ایک دو وولڈ آؤٹ نکال رہا ہے انپوٹ بھی لو کر رہا ہے اور آؤٹ پوٹ جو ہے وہ بلکل ایک دو وولڈ نکال رہا ہے اور گرم بھی کافی ہو رہا ہے تو اسے میں سب سے پہلے اسے اوپن کر کے چیک کروں گا آیا اس میں کوئی لیکیج بغیرہ ہے یا آگے کوئی پرنٹ شارٹ ہے تو اسے بورڈ سے نکال کر جو ہے چیک کرنا ہے سولڈر وائر سے میں اس کا جو ٹرانزیسٹر ریگولیٹر پانچ وولڈ اس کے ٹانکے ریموو کر لیتا ہوں کیونکہ سرکٹ میں لگا ہوا یا ٹھیک چیک نہیں ہوگا تو ایک بار پھر اگر آپ ٹیلی ویزن رپیرنگ لسی ڈی ٹیلی ویزن رپیرنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے سبکرائب کے بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے ایک اچھا سا کمرس بھی کر دیں تو ٹرانزیسٹر اوپن ہو گیا اس کا تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیسٹر میں لیکی جائے یا کچھ اور مسئلہ ہے تو ٹرانزیسٹر کو میں نے اوپن کیا تو جو انپوٹ سپلائی ہے اس کی ٹرانزیسٹر کی چھے وولٹ کے قریب وہ تو پوری ہو گئی ہے تو مطلب یا تو ٹرانزیسٹر شارٹ ہے یا پھر آگے کوئی اس کے شارٹ ہی جائے تو ٹرانزیسٹر نکال کر میں نے دیکھا ہے لیکن ٹرانزیسٹر جو ہے وہ اس کا بلکل ٹھیک ہے اس کے جو پانچ وولٹ ہیں وہ آگے کہیں سے شارٹ ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے جمپر اوپن کیا تو پانچ وولڈ وہی ٹرانزیسٹر بنانے لگ گیا جو آؤٹ پوٹ کا جمپر ہے اسے میں نے اوپن کیا یہ والا یہاں سے یہ جمپر اوپن کیا ہے تو پانچ وولڈ یہاں تک بنتے ہیں لیکن اس جمپر کو جب کلک کرتے ہیں تو پانچ وولڈ ختم ہو جاتے ہیں مطلب آگے کوئی شارٹی جائے یہ پانچ وولڈ سپلائی چھتر آر سو دس کو بھی جاتی ہے چینل کو بھی جاتی ہے تو کئی نہ کئی سے یہ شارٹ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو چینل کی آلت مجھے تھوڑی خراب لگ رہی ہے تو میں سب سے پہلے چینل یہ اوپن کر کے چیک کروں گا کیونکہ چینل کی جو اندر کوائلیں ہیں وہ ساری اکھڑی پڑی ہیں جس کی چینل بھی پین اس کی نہیں لگانی ہے تو یہ جو پانچ وولڈ یہاں سے دیکھیں میٹر کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل گراؤنڈ کے ساتھ شارٹ بول رہی ہے پین پانچ وولڈ والی اب چینل والی پین کو اوپن کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ چینل کی وجہ سے شارٹ بول رہی ہے یا کہیں اور کسی اور وجہ سے شارٹ بول رہی ہے تو میں چینل کی پانچ وولڈ والی پین کو اوپن کرتا ہوں کیونکہ جو پیرلل شارٹیج ہوتی ہے وہ آپ کو جدھر جدھر پانچ وولڈ جا رہے ہوں آپ کو وہاں وہاں سے کرنٹ کو کاٹنا ہوگا اسی طرح سے شارٹیج آپ کو ملے گی تو سب سے پہلے تو میں چینل کے جو پانچ وولڈ سپلائی والی پین نے اسے اس کا سولڈر میں نے ریموو کر دیا تو دیکھتے ہیں کہ شارٹیج ختم ہوتی ہے یا نہیں پین کو مکمل اچھی طرح آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد چیک کرنا ہے کہ گراؤنڈ کے ساتھ شارٹیج بعض دفعہ گراؤنڈ کے ساتھ شارٹ نہیں بھی بول رہے ہوتی پھر بھی بولٹیج راب ہو رہے ہوتی ہے تو صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ گراؤنڈ کے ساتھ شارٹ ختم ہو گیا یہ نہیں بولٹ بھی چیک کرنے یہ دیکھیں گراؤنڈ کے ساتھ اس کی شارٹیج ختم ہو گئی ہے جب میں چینل کی پانچ وولڈ والی پین کو جوائنٹ کرتا ہوں تو شارٹی جا جاتی ہے مطلب کہ اس کا چینل ہی شارٹ ہے تو یہ میں اب جو جمپر میں نے اوپن کیا تھا پانچ وولڈ ریگولیٹر چیک کرنے ایک لئے اس کا میں ٹانکہ لگا رہا ہوں آگے سے میں نے چینل کو اوپن کر دیا چینل کی جو سپلائی والی پین ہے وہ میں نے اوپن کر دیا اور پیچھے سے جو جمپر میں نے خالی کیا تھا ریگولیٹر کے پانچ وولڈ چیک کرنے کے لئے اس کا ٹانکہ میں نے لگا دیا تو اب چیک کرتے ہیں کہ پانچ وولڈ بن رہے ہیں یا کہیں اور بھی شارٹیج موجود ہے تو یہ دیکھیں پانچ وولڈ اس کے بن چکے ہیں چینل کی جو پین ہے سپلائی والی وہ میں نے اوپن کی ہے مطلب کہ چینل جو ہے وہ اندر سے ہی شارٹ ہے تو یقیناً آگے بھی اس سے کوئی فرق پڑا ہوگا دیکھتے ہیں سکرین میں کوئی فرق پڑا ہے یہ دیکھیں لائن ہماری ختم ہو گیا تو یہ لائن جو ہے ورٹیکل ڈرائیو سیکشن جو ہے وہ پانچ وولڈ کے شارٹ ہونے کی وجہ سے بند تھا جس وجہ سے ورٹیکل لائن اس میں آ رہی تھی تو ورٹیکل میں اس طرح کے مسئلے بھی بن جاتے ہیں بعض دفعہ پانچ وولڈ جو جنگل آئیسی کو جاتے ہیں ورٹیکل ڈرائیو کے لئے وہ ٹرانزسٹر خراب ہو جائے یا وہ آگے کسی وجہ سے شارٹ ہو جائے تو پھر بھی ٹیلی بیزن سیٹ میں ورٹیکل لائن بن جاتی ہے یہ دو ریگولیٹر یونیورسل بورڈ میں لگے ہوتے ہیں آڈیو آئی پی کے پاس تو میں اس کا یہ چینل اب نکال دیتا ہوں اس کی جگہ نیا چینل لگاتے ہیں پرینٹ اس کا کافی خراب ہے اس لیے میں سولڈر وائر استعمال کر رہا ہوں سولڈرنگ وائر کے ذریعے پرینٹ جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوتا آسانی سے جو ٹانکیں ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں تو ایک بار پھر اگر آپ الیکٹرونک سے ریلیٹر ویڈیوز میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں میرے کیمرے کا تھوڑا رزلٹ ڈاؤن ہے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کچھ دنوں تک جو ہے اس لیے میں بہت کم ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں کچھ دنوں تک جو ہے اچھے کیمرے والا موبائل جو ہے وہ ہوگا اور رزلٹ آپ کو کافی بہتر ملے گا اس کے بعد میں مکمل ٹیلیویزن کورس جو ہے وہ بھی اور LCD LED رپیرنگ کورس بھی اس چینل پر اپلوڈ کروں گا کیونکہ کیمرے کا رزلٹ تھوڑا ڈاؤن ہونے کی وجہ سے میں ابھی تک اس موضوع پر ویڈیوز نہیں بنا رہا کیونکہ میں اس رزلٹ میں صحیح نہیں سمجھا پاؤں گا آپ کو چینل کے جو ہے میں نے سارے ٹانکیں ریموو کر دی ہیں تو یہ جو پرینٹ اب اس کا اکھڑا پڑا ہے اس سے بلیڈ کے ذریعے کناروں سے چھیل کر جو ہے کنیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ ورنہ چینل جو ہے تصویر جو ہے وہ بلکل چینل میں کوئیل میں مغیرہ جو ہے نا اس کیوں کھڑی ہوتی تو چینل مرکا مجھے اس لیے بیادہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید چینل شارٹ ہو بھی سکتا کیونکہ بعد دفع ہمیں ٹوٹ جاتی ہے تو بچے جو ہیں وہ ڈریکٹ تار اندر لگاتے ہیں وہ تار آئی سی کو بھی ٹچ ہوتی ہے یہ بلیڈ سے میں اس کے کنارے تھوڑے چھیلنا ہوں تاکہ جو نیا چینل لگانا ہے وہ جوائنٹ جو ہے اچھی طرح آپس میں مل جائیں گراؤنڈ کے کیونکہ گراؤنڈ میں تھوڑی بھی لوزنگ ہوگی تو چینل جو ہے بلکل کلیر نہیں چلیں گے اس کے یہ نیا چینل میں لے آیا ہوں تو نیا چینل لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیوننگ لگانے کے بعد چینل نیا میں نے لگا دیا ہے تو الحمدللہ ٹیلیویزن ہمارا بلکل اوکے ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور کسی بھی رپیرنگ کے والے کے موز والے سے آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمٹ سیکشن میں لکھ دیں میں اس موضوع پر ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں تو ٹیلیویزن رپیرنگ کا فل کورس میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کروں گا ایک اچھے کیمرے کے ریزلٹ کے ساتھ کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ باریکی والے فارٹ میں آپ کو اس ریزلٹ میں نہیں سمجھا بارا تو ٹیلیویزن ہمارا بلکل اوکے ہو گیا چینل بلکل ٹھیک آ رہے ہیں یہ کیبل کا ریزلٹ تھوڑا میرا ڈاؤن آ رہا ہے تو اب تھوڑی مزید تسلی کر کے اسے چلا کر چیک کر کے تو بیک کورس کا لگاتے ہیں ٹیلیویزن رپیر کرنے کے بعد آپ کمز کام بیس پچیس میٹھ آتا گھنٹہ اپنی دکان میں چلایا کریں تاکہ کوئی فارٹ بننا ہو تو آپ کے پاس ہی بن جائے کسٹمر جو ہے وہ آپ کا پریشان نہ ہو تو ماشاءاللہ ٹیلیویزن سیٹم آر ٹھیک ہو جو ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سندوستی اطاف انمائے خدا حافظ چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں